افسوس ناک خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ ایرانی صدر ابراہیم رائیسی ہیلیکاپٹر حادثے میں جان کی بازی ہار گئے جو ایران کے صدر تھے ان کا ہیلیکاپٹر کریش ویڈز میں شہید ہوئے ان کے پاس پیجر تھا اسرائیل کا ہیزبولہ کی زیر استعمال پیجرز پر سائبر حملہ لبنان اور شام میں ایک ساتھ ہزاروں کمیونیکیشن ڈیوائسز دھماکے سے پھٹ گئے اس کو بلاسٹ کرنے کے لیے انہوں نے جو طریقہ استعمال کیا وہتا ہے اسمال حنیہ کا واقعہ ہوا تھا ایران کے اندرشادت کا اس میں بھی انہوں نے سیل فون کا لاک کیا یہ جو میں نے ابھی آپ کو پازل بتایا جب میں این میں ہم جب بتائیں کہ اسرائیل نے کیوں کیا تھا تو یہ پورا معاملہ آپ کو سمجھ میں آجے گا کیا ان بلاسٹ کے لیے مساد کا ساتھ امریکہ نے بھی دیا امریکہ کی پرمیشن کے بغیر نہیں کرتے اسرائیل نے اتنے میس لیول پر یہ بلاسٹ پلان کیوں کیا آج سنو کرائنگ پوڈکاز میں فارمر ایف بیئی ایجنٹ کامران فریدی سے ہم نے سمجھا لبنان میں ہونے والے پیجر بلاسٹ کیسے کیے گئے مساد نے ان پیجرز کو کیسے ہیک کیا ان بلاسٹ میں ہزباللہ کے علاوہ بھی کون لوگ زخمی ہوئے اور ہم نے یہ بھی جانا کہ اسرائیل نے یہ اٹیک کیا کیوں سنو کرائنگ پوڈکاز کے 90% ویورز وہ ہیں جنہوں نے اب تک سنو دیجٹل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ کے حیال میں میں نے آپ کو ویلیویبل کانٹینٹ دیا ہے تو ابھی سنو دیجٹل کو سبسکرائب کریں کامران بھئی وہ لوگ جو نہیں جانتے کہ پیجرز کیا ہوتے ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اگر آپ ایکسپلین کرسکیں کہ پیجرز ہوتے کیا ہیں اور کون لوگ انہیں یوز کرتے ہیں پیجرز سب سے پرانے ٹیکنوالجی جب سیل فون سے پہلے جو تھے وہ پیجر آیا تھے اور پیجر بیسکل ایک ورچول نیٹورک ہوتا ہے ایک ڈیوائز جس کے اوپر جو سب سے پہلی جو ڈیویس ہوئی تھی وہ نیومارک تھی یعنی نمبرز جو تھے وہ ارلی نائٹیز میں پاکستان میں آئی تھی پرپس اس کا یہ تھا کہ اگر آپ کہیں بہار ہیں تو ایک ڈیوائز آپ کے پاس ہے کسی بھی شخص جس کے پاس ایک ٹیلی فون اگر وہ چاہتا ہے آپ سے رابطہ کرنے کا تو وہ آپ کے پیجر نمبر پر میسج کرے اور وہ جو اس کا نمبر تھا وہ آپ کے پیجر پر اس کا مطلب کہ آپ اس نمبر پر کال بیک کر لیں بیسیکلی سیمپلی یہ پرپس تھا اس کا جو پوری دنیا میں بہت زیادہ ایک سستی ٹیکنالوجی تھی پیجرز ریلیٹیبلی بہت چیپ مل جاتے تھے اس کی سروس بہت چیپ تھی اور یہ ایک ریولوشن تھی پرسنلائز کانٹیکٹ میں اس کے بعد یہ اتنا ریلائیبل تھا کہ جتنے بھی دنیا بھر کے ڈاکٹرز اور آج بھی دنیا بھر میں سیویلائز کی بات مجھے پاکستان کا نہیں پتا لیکن امریکہ کینیڈا یورپ میں جو ڈاکٹرز کے پاس جو کمیونکیشن ڈیوائس ہوتی وہ ہسپیٹل میں اگر ان کے پاس پیجر اور نرسز کے پاس جو فرسٹ رسپونڈرز ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں فائرمن ہو گئے امرجنسی رسپونس ٹیم جتنی بھی ہیں ان کے پاس پیجرز ہوتے ہیں تاکہ ان کے پاس جب بھی کوئی ان کو امرجنسی کانٹیکٹ ہو تو وہ سیل فون سے نہیں کرتے اس کی سیکنڈ ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پیجر ڈیوائس جو ہے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ اپنا جہاز سے آپ پلین سے جا رہے ہیں ہم تک اناؤسمنٹ ہوتی کہ اپنے اپنے سیل فون بند کر دیجئے کیونکہ یہ جو آپ کی سیل فون سرویس ہے وہ انٹرفیئر کرتی ہے کمیونکیشن سرکرام سیم ٹھنگ ویڈ ہاسپیٹلز اور آدھر ریڈیو ڈیوائس کے ساتھ یہ انٹرفیئر کرتی ہے تو یہ ایک سیف چیز ہے جو کمیونکیشن میں پیجر جس سے آپ کمیونکیٹ کرتے ہیں تو یہ کسی اور چیزیں میڈیکل ایکیپمنٹ سے انٹرفیئر نہیں کرتی یا فاسٹ ریسپانڈر کے جس نے آدھر ریڈیوز ہیں ان کے آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتی لبنان میں پیجر کون لوگ یوز کرتے تھے اچھا اس میں دو رائے ہیں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں نیوز کیا ہے پھر آپ کو بتاتا ہوں ریالیٹی کیا ہے لبنان کے اندر جو پیجر جو لوگ یوز کر رہے تھے اکورڈنگ ٹو اسرائیلی گورنمنٹ یہ کہتی تھی کہ یہ حزباللہ نے پیجر آرڈر کیے ٹھیک ان کا دعویٰ یہ تھا کہ حزباللہ نے پیجر آرڈر کیے ہیں اپنے فائٹرز کے لیے اور یہ اچھا اپنے سوال کے لیے میں آپ کو بیک گراؤنڈ دیتا ہوں کہ حزباللہ نے اس کو کیوں چوز کیا that's a very important puzzle پوری چیز میں کہ why پیجر لبنان میں کیوں اچھا لیکن to be honest جہاں تک میں جانتا ہوں کیونکہ میں وقت گزارا ہے بلاد الشام اس کو کہتے ہیں پورا علاقہ وہاں پر پیجر اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ عمومن انٹرنیٹ آؤٹج ہوتے ہیں جب انٹرنیٹ آؤٹج ہوتی ہے سیلپون آؤٹج ہوتی ہے تو پیجر آؤٹج نہیں ہوتی تو کامن لوگ بھی عام لوگ بھی پیجر استعمال کرتے ہیں this is بالکل ایک لمبی کہانی ہے یہ کہ یہ حزباللہ نے وہ ٹکنو لبنان میں وائیڈلی بہت عام طور پر لبنان میں بلاد الشام اگر بلاد الشام کا مطلب چاہے وہ سیریا ہے عراق ہے اس پورے ایریا جو ہے جو ان جگہوں پر جہاں جہاں انٹرپشن ہوتی ہے وہاں جو لوگ انٹچ رہنا چاہتے ہیں وہ ان کے پاس ناربل طور پر پیجر use کرتے ہیں so that is one thing you should know اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ٹریگر بتاتا ہوں وجہ کیا ہے تھی کہ کیوں لبنان میں حزباللہ نے پیجر کیوں استعمال کی I don't know that would be something اس کے ڈیٹیل میں آپ کو بتایا تا ہوں اگر آپ فواد شکور کا جو قتل ہوا تھا جو کچھ ان کو شہید کیا گیا جو کہ حزباللہ کے لیڈر تھے فواد شکر جو تھے وہ جو واقعہ ہوا تھا اسرائیل کے اندر جو اس میں ملوث تھے انس کی planning strategy میں فواد شکر بہت پرانے اور بہت سینئر حزباللہ کے جو ہے وہ اس کو آسکر ہی معصول کیا تھا یعنی strategy commander کیا تھے one of the strategy commander کے گئے اب وہ تھے ایک اپنی building میں جہاں پر وہ فورت فلور میں تھے چوتھے منزل پہ گھر کی تھے سات منزل ہے ہمارا تھے چوتھے فلور پر وہ تھے بات چیت کر رہے تھے whatever it was going on موساد نے ان کے سیل فون کو انٹرسیپٹ کر گیا جب ان کے سیل فون کو انٹرسیپٹ کیا تو ان کو ایک فالس میسیج بھیجا انہوں نے کہ آپ ٹاپ فلور پہ آ جائیے ان کو ایک میسیج آیا exactly content نہیں پتا پر ان کو کہا گیا کہ آپ ساتھ فلور پہ آ جائیے جب وہ سیل فلور پہ گئے تو اس کے بعد انہوں نے وہ جو تھا پروجیکٹ ایل میزائل لانچ کیا کیونکہ چوتھی منزل پس کے پاس ایکسس آنگل نہیں تھا کچھ بھی بلاف ہو سکتا تھا یا بلند ہو سکتا تھا لیکن دو چیزیں ہوئیں ایک تو سیل فون سے انہوں نے ان کو میسیج کے اوپر جانے کہ اسی سیل فون پہ آیا اور اسی سیل فون پہ انہوں نے اس کی لوکیشن کیونکہ وہ لاک ہو گیا تھا تو وہ یہاں جو انٹیلیجنز آپ کو منٹر کر رہے ہوتی ہیں تو آپ کا سیل فون ایک بیٹ دکھ رہا ہوتا تو ایک ڈاٹ کی طرح آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہاں پہ رہے ہیں اور اس کو پریسائیس ہوتی ہے تو آپ سیل فون پہ آکے اس کے پروجیکٹ نے اسی سیل فون پہ ہٹ کیا وہ پوری امارت ان کے ساتھ دو لوگ اور بھی تھے وہ شہید ہوئے اور یہ وجہ جب یہ واقعات ہوئے اور گئی ہے دو گھنٹے پہلے ان کے پاس پیجر تھا ان کا ہلیکپٹر کریش ہوئے جس میں شہید ہوئے تو اس واقعے کے باہر رخ چینج کر گئی ہے ابھی ہوں انویسٹ گئی ہے بکوز ہی ہی کمپنی اور موڈل کا پیجر ان کے پاس مانیو تھا جو تصویروں میں دکھا جا رہا ہے کہ وہ رکھا میٹکس تھے ان کے پاس بھی پیجر تھا ان کے پاس سیل فون تھا موساد نے اس کے سیل فون کو ہیک کر لیا تھا ان کے پاس سوال ان کی ڈاٹ لوکیشن ہی جب جگر میں آپ کو تھوڑا سا اور آسان کر کے بتا آتا ہوں یہ میں کرتا رہا ہوں یہ NSA کے پاس ایک ٹیکنولوجی جو اگر NSA کے پاس ہے موساد کے پاس بھی یہ دنیا میں 90% جو فرسٹ ورڈ جس کو کہتے ہیں امیر ملکوں کی انٹیلیجنس جس کو سیم چیز ہوتی ہے یسے آپ گوگل میپ پر کبھی کھولیں گے اور آپ نے بھی لوکیشن آن کریں گاڑی میں جا کے تو وہ دکھاتا ہے کسی آپ لوکیشن شیئر کر رہے ہوتے جب آپ دیکھ رہ ہوتے نا کہ آپ کس طرح گاڑی آپ کے جا رہی ہے exactly identical چیز پر تھوڑی سی اور صرف 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 سے آپ کو لوکیشن شیئر کرتے تو ایک جی پیس سیگنل ہوتا جب انٹیلیجنز آپ کو کرتی تو وہ دو سیٹلائٹ 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 کرتے ہیں تاکہ اگر ایک سکرامل بھی ہو جائے اور ایک 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 سیگنل سیگنل جس انٹیلیجنز جیسے آپ کو لوگ کرتی ہے تو اگر آپ سیل فون میں لوگ کیا بھائی آپ کہیں بھی جا رہے چاہے ووگ کر رہے چاہے وہ آپ کہیں بھی ہیں تو میں آپ کی exact map پر pin پوائنٹ کر سکتا ہوں جب میں سیل فون کا اس کو فول کر رہا پر 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 جیسے ہٹ کیا یہ دو واقعات فواز شکور اسمائل حانیہ کے بعد جب ٹکنالوجی آپ کو ہرڈ کر رہی ہے پتر کے زمانے میں قائدہ نے سب الیکٹرون کو ڈمپ کر دیا لیکن کیونکہ حزب اللہ دوسری قسم کی جماعت ہے انہوں یہ قائدہ نہیں ہے دائش نہیں ہے ان کے یہ management strategy بہت بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے تو communication ان کو چاہیے تو انہوں نے پھر decide کیا ہم اپنے سارے سیل فون ڈمپ کر دیں گے کیونکہ دو ہاتھ سا اتنے بڑے کمانڈر شہید ہو گئے تو ہم یہ ان کو dump کر کے we go back to pager اور then we go back to the radio communication لیکن ریڈیو کیپ ان مائند وہ اتنا افیکٹیو نہیں ہوتا اس کے range کم ہوتی ہے ریپیٹر لگا جاتے ہیں but that's a boring story I don't want to bore you with that لیکن اس کو boost نہیں کر سکتے اپ تو ریڈیو جو پیر to پیر ہوتا ہے اتنا so pin پوئنٹ somebody you have to have a pager so that's why this is the karni that now we have to go back to pager and that's what they did کیا پیجر کے اندر کوئی ایکسپلوزیف میٹیریل بھی تھا یا صرف اسے حیک کیا گیا اس کے جو طریقے ہوتے ہیں میں پہلے آپ بتا جاتا ہوں کہ کس طریقوں سے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹیکنالوجی کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے keep in mind یعنی یہ hacking technologies کو کہتے ہیں یا tempered دو چیز ایک 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 tempered یہ دو نسخے ہوتے ہیں there's only two ways کئی دفعہ اب سے 8 10 سال پہلے میں اس technology کو سیریہ میں دیکھا ہے چھوڑ دیں بھی پیجر کو آپ ریموٹ detonation جس کو کہتے ہیں use the word ہم use کرتے ہیں remote detonation ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے پاس آیا میں نے گلی بھائی یہ سیل فون ہے میتر سے گفت ہے نیا نیا ہے اب مارکٹ میں آرہ استعمال کو پسند آئے گا آپ منہ کاریں ٹیل فون یا ٹیل ٹیل پھون کو میں نے temperate کی ہے اس کے اندر چھوٹی ایک explosive device لگی گئی جب remote detonation ہوگی جب میرا دل چاہی گا فون پر لگا اگر آس آگی سر چلا جائے گا that's one way of doing it and it's been going ڈی ایسا ہو چکے this have been done news میں آپ لوگوں نے اس لئے نہیں پڑھا یا اس لئے نہیں آتا کہ وہ individual واقعات سیریہ میں ہوئے یا individual واقعات کسی کسی کے ساتھ آفریقہ میں ہوا بوکو حرم والوں کے ساتھ ہوا یا سومالیا میں جو کمانڈر کے پاس سیل فون آئے وہ tempered ہے کسی نے gift کیا یا کسی نے بیجا یا کئی سے ہونے تو this was tempered phone یہ ایک طریقہ ہے same thing جب پیجر لیتے ہیں یا پیجر میں نے آپ پیجر دیا میں نے زیادہ فانکشن نہیں ہوتا تو اس کے اندر کسی چیز کو سکویز کرنا بہت بہت مشکل کام اگر اگر ایک ball barring کر دیا مثال کے طور پر پیجر 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 رکھتے تو یہ جو نارمل طریقہ ہے لیکن پیجر میں پیچھے جو ایک میٹل پلائٹ ہر پیجر کے اندر ہوتی کیونکہ جو آپ کرتے تو وہ میٹل کے اوپر ہوتا ہے بیسی ورنہ پلاسٹک ہوتا وہ لوز ہو جاتا ہے موسٹلی کمپنیاں جو بناتی ہیں تاگنیز کمپنی جن کے پاس تھا آئیک بھی کرتی ہے میرے پاس 15 16 کمپنی کے پیجر میرے پاس تھا کہ یہ ہوا کیوں ہے maybe in the end we'll go کہ اسرائیل نے کیا کیوں تھا that is the most interesting thing آپ کے لئے ہوگی جس کا کوئی کسی بھی تک بات نہیں کی اس بار نے کی کی سو ہول یا software hack کو جاتا america بہت عرصہ سکھ رہے not a new thing going on for years and years and years رات کو آپ کے cell phone ہیں اور جو لوگ سمجھانے کے لئے سامین کو کہ ایک software update کی situation ہوتی ہے کہ ہم cell phone میں software update ہوتی ہے same thing with pagers same with any other communication device چاہے وہ computers ہوتی آپ کے پاس ایک ہوتی ہے mandatory اس کے بغر پیجر میں تھوڑا سوڑا 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 پیجر کمپنی جو آپ کی communication کمپنی ہے وہ آپ کو software update بھیجتی ہے وہ automatically update ہو جاتا ہے some time usually اور آپ کو کرتا ہیں 11-12 بجے usage نہیں ہو رہا ہوتا ہے اس particular pager کے ساتھ یا اور کسی particular pager کے ساتھ انہوں نے software update کیا رات کو 12 بجے اور پیجر کی software update تھی اس میں ایک system ہوتا ہے جو circuit کو confuse بیٹری کا overheat کرتا یہ lithium ion battery keep in mind lithium ion battery جب اتنا trigger heat کرتی ہے کہ ایک temperature raise ہوتا ہے پاکستان moon ہوتا ہے میرے ساتھ پاکستان phone لیا بیٹری شروع آتی ہے that's tempered تو کیا ہوا آپ کی بیٹری default tempered لیکن چونکہ اس software hack بیٹری آپ کے سوالوئی تو کیا ہوتا ہے جب اس کو جگہ نہیں مل تو بلاسٹ ہوتی ہے اس طرح یہ کہ جیسے آپ نے fire cracker دیا چھوٹا پٹاخہ دیا آپ جلا کے پھیک میٹل پریٹ پٹی پٹا hole نہیں اچھا یہی وجہ ہے کہ انجری اتنی سویر نہیں اگر اگر یہ ایکسپلوسیو پلانٹیڈ ہوتا تو death toll بہت زیادہ ہوتا کیونکہ پھر جو c4 جس ball بیرنگ میں ہوتا وہ hole کر دیتا آگے سے گستا پیچھے سے نکال آتا تو death toll اور جب میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا کیوں ہوا تو پھر آپ کے سمجھ میں آجائے گی یہ جو میں نے آپ کو پازل بتایا جب میں ہم جب بتائیں کہ اسرائیل نے کیوں کیا تھا تو یہ پورا معاملہ آپ کو سمجھ میں جائے گا یعنی یہ بلکل روز روشن کی طرح آیا ہو جائے گی بات آپ کو اچھے اس میں دو سوال میں نے آپ سے کرنے ایک پہلا سوال کیا یہ جو اس میں لوگ زخمی ہوئے اور جو ہلاک ہوئے وہ صرف حضب اللہ کے تھے یہاں وہاں کے سیولین بھی ہوئے اور کیا یہ انہوں نے ہیک کر کے کوئی کمانڈ دی اور ایک ساتھ تمام پیجرز بلاسٹ ہوئے اس میں ایک کیا ڈیفرنس ہے جی جی سو پہلی بات پہلے سوال کا جواب یہ کہ اس میں شہدہ کی تعداد کیا خالی حضب اللہ کہ اس کا جواب نہیں جیسے کہ میں نہ کو بتائے کس سویلین نیوز بھی کرتے بچوں بچوں نے جیسے دو بچی کے ساتھ کیا ہوا بچی شہید ہوئی اس نے اٹھایا ہوا اپنے باپ کا پیجر اس کا باپ حضب اللہ کا آدمی نہیں تھا وہ فرسٹ ریسپونٹر تھا میرے ایر ایر میں اس کی بچی نے پیجر اٹھایا تھا جس ٹائم پہ بچی کے ہاتھ میں تھا اس کے فیس اور اس کے چیسٹ پر بچوں کے چھوٹی بچی تھی انہیف ٹائم میں اس کو نہیں ہوا تو وہ شہید ہوگی اور سات ٹوٹل جو بچے ہیں اس میں سات ہیں جس میں شہدت ہوئی اس کے علاوہ کیونکہ بچوں کے ساتھ خواتین ہیں زخمی ہونے والوں کی بہت سے تعداد خواتین کی بھی ہے تو یہ خواتین میں میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا کہ برگیڈ ہوں تو یہ جو دعوی اسرائیل کا ہے بلکہ خلط ہے اس میں صرف عزباللہ کے نہیں بلکہ بے گنا سیویلین جو تھے ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی تھی سب کے پاس ہوتی ہے اور بے گنا زیادہ تعداد میں عزباللہ کے ہیں لیکن یہ مجورٹی عزباللہ کیا ان بلاسٹ کے لیے مساد کا ساتھ امریکہ نے بھی دیا نہیں امریکہ کے ملوث ہونے کے سوال آپ مجھ سے تھوڑ دیر کے بعد آپ کو چیز ملوث بتا جاتا کیونکہ فواج شکر جو تھا جن کو شہید کیا گیا اس میں وہ CIO کو 82 معاملے میں جو تھے وہ wanted تھے تو اس کے لیے تو وہ دیفنیٹلی جو یعنی دیفنیٹلی دیفنیٹلی یعنی without a doubt اس کے ان کی جو location تھی وہ CIO نے pinpoint کی تھی مساد کے لیے کیونکہ it's a joint venture ہمارا ہمارے بھی wanted ہے آپ ground پہ کیجئے یہ روز مارا کی بات ہے جہاں تک بات ہے آپ کا سوال ہے اس میں میرے بھائی let's put it this way جب intelligence اجنسی جتنی بھی ہیں آپ اس میں ساتھ نے کام کرتی ان کا بہت بڑا کلیبریشن ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ خاص طور پہ between امریکا اور موساد جب یہ کوئی بھی آپریشن کرتی ہیں تو ایک دوسری بات بتا دوں آپ کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ اس قسم کے اٹیک یعنی جب آپ ایک کنٹری سورن کنٹری یہ اب غزہ کی بات نہیں کرے لبنان بائی سیل لوگوں نہیں کہ گاڑی کھاتے میں جا گا تو نہیں کی آپ نے جہاں پی آپ جب آپ سوورن نیشن ایک لبنان کے اندر جا کے اس حسم کی اٹیک کرتے تو اسرائیل امریکا کی پرمیشن کے بغیر نہیں کرتے پہلی بات ایسا نہیں کہ جا کے بولتے انفارم نہیں ہوتا دو کیا یہ بلاس ایک ساتھ ہوئے یا الگ الگ ٹائم پر ہوئے جو بلاس ہوئے وہ سمیلٹینیس ہوئے ایک ٹائم پر ہوئے سو گیو یا آئیڈیا وہ ایک نمبر جب ہوتا ہے وہ ایک نمبر پنچ کر دیتے ہیں مصال کے طور پہ 4166 code ہے software glitch code کہتے جس کو software آگے رات کے پاس 12 بجے کے بار یہ سے کمپنی نے کمپنی کہہ لی جی یا موساد کہہ لی جی کمپنی گست میں کوئی لین دین نہیں تھا کمپنی ہمارے گیا بلگاری ہمارے بچے تھے ایک بین تھو دی ہول تین ان بچاروں کو پتا ہی نہیں چاہیے 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 ہم نے کوڈ سائی کیا 4116 پنچ کیا تو دیکھ وز سرکٹ کا بسی کنفیوز کرنے کا کوڈ ہوتا ہے میں 416 پہ سال گا رہا ہوں یہ نہیں ہوتا exactly وہ ڈیفرن ڈیفرن ہوتے ہے لیکن ہوتا چار ڈیجٹ کوڈ یہ پنچ کرتے ہیں پنچ جہاں تک ہم جب ہم ازن کی چیز کی بات ہی کر رہے ہیں ہیکنگ یا سوف پیرز کی تو ایک ٹیکنالوجی جو پوری دنیا میں بہت عام ہے شاید آپ کے سامین کو نہ پتا ہو شام میں سیریہ میں آپ لیبیا میں آپ اراق میں آپ افغانستان میں اور آپ کے پاس سمارٹ فون ہے اور آپ کا تعلق کسی ایسی تنظیم سے ہے جس کو دہشتگر تنظیم کہا جاتا ہے تو keep in mind کہ ایک بہت پرانی ٹیکنالوجی وہ ہے کہ امریکہ یا جو بھی کمٹری اگر آپ بریٹس ہیں امریک سیکس یا 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 ایک یا فرنچ انتیلیجنس سویس آپ کو ایک سوپویر بھیج جاتی اس بات کو آپ کو ایک سوپویر بھیج جاتی اندر اس کے دو طریقے ہوتا ایک تو یا تو آپ کو میسیج سے لنک آئے گا کوئی بھی ایک میسیج آئے گا آپ اس پر لنک ہوگا کہ اپنے لنک اس پر کھلک کیا آپ کمپرمائز ہوگیا یا پھر اس کا ایک اور طریقہ جی ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہوتا کہ آپ کون سی چیز زیادہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں سیریا میں کہتا کہ GPS نہیں تھا سیریا میں سیریا پھر سوپویر نہیں تھی تو انہوں نے ایک سوپویر بھیجی فری of چارج GPS سوپویر بہر کوئی آپ کو GPS میں کراچی میں دے فری سوپویر آپ بھی کریں گے ڈاؤن لوڈ جس ڈاؤن لوڈ کر لی جب بھی کر لیا تو اس کے فون ہونے مطلب بھی آپ نے بیچ پھون رکھ رکھ رہا ہے آپ لوڈ بات کر رہے میں جائے بیٹھ آپ کی بات کو سن رہا اور ان کے ساگر موبائل آف بھی ہوتا ہے لیکن بیٹری اس کے اندر ہے چاہے وہ آپ کمپیوٹر ہے جہاں پہ کیمرا ہے تو اگر آپ کبھی بھی کسی انٹیلیجنس والے کا کیمرا دیکھیں گے اس کے پر ٹیپ لگا ہو گا کونکہ یہ ٹیکنولوجی بہت پرانی اچھا میں کیوں یہ بات کہی جب یہ سوف ویڈ بیجی جاتی ہے تو یہ اکیلی نہیں آتی اس کے ساتھ آتا مسالہ مطلب سیم بلاس سوف ویر کیونکہ بار بار تو آپ کے ساتھ امریکہ تو ایک دفعہ میں کام کرتا ہے وہ ایک دفعہ نہیں بیچتے بار بار آپ کو نہیں تکلیف دیں گے اس کے دات آتی دوسری چیز یہ سیم ٹیکنولوجی جو اوور ہٹ کر بیٹری کو بلاسٹ کر رہتی سر ان لوگوں کے ایسے ہول ہو گئے سکل فریکچر سیل فون اسرائیل نے اتنے میس لیول پہ یہ بلاسٹ پلان کیوں کیا گوڈ کوشن آئی بھائی اسرائیل نے یہ کرنا نہیں تھا لیکن ہوا یہ یہ ٹیکنولوجی انہوں نے رکھی ہوئی تھی فیوچر ریفرنس کے لیے فیوچر پلان کے لیے کہ جب یہ سگنل بھیجیں گے بلاسٹ ہوگا تو یہ باہر سے ٹیک ہوتا کیا ہوتا اندر کیا ہو جائے گی اسرائیل کیا کرے گا آپ دیکھئے اگر آپ نیتن یاہو کی بغیرد کی لانت اللہ کی اگر تخریر سنیں وہ ایک گھنٹہ پہلے آیا اس نے بولا ہم ڈیموگرافک جنگ کے چینج کرنے والے ہیں کیونکہ ہم اپنا پلات یا تکنالجی کیونکہ ایک دفعہ ہوتی بار بار تو نہیں ہو سکتا یہ ایسا تو نہیں کہ اب دوبارہ پیجر لینا ایک درجن یہ once in a lifetime opportunity آپ ایک گول مائن کیو پر بیٹھے میں آپ ملیون دولار خرچ کر کے اگر آپ دیکھے تو کچھ بھی اکمپلیش نہیں کچھ کچھ اکمپلیش ہوتا ہے یا جس کی استعمال کی جاتی ہے جب یہ ہو رہا تھا اس لگ لیبنان میں کیاوس پھیل گیا تھا ٹیکنیکلی سپوز ٹوٹو اٹیک فرم آٹسائید دی دن دو ٹیکنیکلی فیل ہو گیا فیل ہو گیا دی ور ڈیسپرٹ دو ٹیکن ان کو یہ پتا تھا کہ اگر دی سم ہزباللہ 308 انٹیلیجنس شیرنگ کہیں سے کچھ کمیونکیشن کی لیک ہو گئی تھی 308 کمیونکیشن لیک ہو گئی تھی ان ہزباللہ اگر کچھ دن اور رکا تو ہزباللہ نو دم دیر پی جائے ان کو پڑا چل جائے گا کہ keep in mind they have ان کی ہزباللہ کی اپنی انٹیلیجنس ہے اور اور کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ موساد میں ہزباللہ کے لوگ یا ان کا مول ہوگا نہیں that's not possible practically impossible یہ نہیں ہو سکتا موساد بہت tight tight net group ہے اور بہت ruthless ہے بلکہ میرا خیال ہے کہ دنیا کی بہت کم ایز انٹیلیجنس ایجنس ہوتی ہیں جو اپنا مول اندر اس لیول پر پلانٹ کر سکتے ہیں یہ سسٹم بہت فول پروف ہے اس کی بہت سارے لیئرز ہوتی ہیں لیکن موساد ہزباللہ کے پاس hackers جو ہیں بہت اچھے ہیں ان کے پاس کچھ یورپین لوگ ہیں جو بہت اچھی hacking کرتے ہیں پلاس یہ لوگ انٹرسپ کرتے ہیں signals between between سا in between یہ ماسٹر ہیں بین ڈوین 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 مائن وہ ایک مووی ہے اگر آپ ضرور دیکھیں اس کا نام ہے The Last Samurai تو اگر وہ آپ دیکھیں گے تو اس میں وہ پوچھتا ہے سیمورائی تلوارے ہوتی ہیں تو جیپان ایمپریئر آرمی سے لڑنے جا رہے ہوتے ہیں تو پوچھتا ہے کہ تم جیپان ایمپریئر آرمی سے لڑنے جا رہے ہو تو ہمارے پاہ سیمورائی سے کیوں وہ جنگ تمہارے پاہ جو فائر پاور لے جاؤ ان کا پیشہ ہی جنگ ہے وہ بچہ پیدا پانی میں ہزباللہ one of the oldest organization یہ کل کہتا ہے دائش نہیں ہے یہ فورت فیفت جنریشن ہے they are very very good at what they do strategy unbelievable command center unbelievable ابھی جو کر رہا ہیں heads off to بیڑا کر کیا بھائی آپ کو بتا دوں دو کل تقریبا 12 اب سے 18 گھنٹہ پہلے آئی فا کی انہوں جو ائر بیس کو بھی ہیٹ کر دیا آئر ڈوم کو ہیٹ کر دیا آئر ڈوم کو ڈائر ایر چیز انٹرس کر رہی ہے انہوں نے سسسٹم کو ٹرک کیا کیا ہزباللہ کے پاس اتنے ایڈوانسٹ ویپن ہے کہ آئرین ڈوم کو ہیٹ کر دیا ہزباللہ کی ہیلپ کو انکار ہے ان ویپن زاہری طور پہ اگر آپ کہیں تو بیسیکل ایران نمبر ون ان کے اپنے پاس ٹیکنالوجی ہے پورا ملک لیکن ایران تو ایک فرنٹ ہے اس کی ٹھیک ایران پروائیڈ کرتا ٹیکنال ایران پروائیڈ کرتا لیکن اس کے بعد پھر رشیا دی ہیٹ ہیٹ میڈ ویپن دی ہیٹ میڈ سسٹم سو یہ دونوں چیز ہیں اور آج تک سب سے بڑی بات یہ خوبصورت بات یہ ہے کہ کسی کو نہیں پتا نو ان لو کہ ان کے پاس کون سی میزائر موجود ہیں ابھی جات جو پتا ہے دنیا کو وہ تین طرح کے ہیں وہ 3 tier بھولتے ہیں اس کو A, B and C tier جس سے انہوں دون کو ہٹ کیا ہے یہ کیا کرتے ہیں آپ نے پہلے دیکھا سستے والے میزائر ہوتے ہیں وہ ایران بیس بلکل dumb cheap دو تین چار پانچ سر manufacturing cost آتی اس کی وہ dumb missile system کے ایران انگلیش قول it tier 1 dumb missile system وہ کیا کرتے ہیں آرین ڈوم کے اوپر آٹھ یا ڈس پہ سوچتے ہیں لوگ سوچتے ہیں کیوں کر رہے ہیں کہ آرین ڈوم کنٹینوس ہٹ کر رہے ہیں دا دا ویڈیوز کہ جب یہاں سے یہ اپنا missile مارتے ہیں تو ان کی manufacturing cost آتی ہے 3000 ڈالل یہ 3000 ڈالل کا مارتے ہیں ٹھیک ہے جب interceptor اس کو intercept کرتا ہے تو وہ ایک missile سسٹم نہیں ہوتا ایک missile کو intercept کرنے کے لیے آرین ڈوم کو دس راکیٹ فائر کرنے پڑتے ہیں گیس اس کے دس راکیٹ کی نمبر دو وہ آپ کے glitch دیکھ گلچ کا مطلب اس کو reload technology کہتے ہیں کہ system breathe کیسے کرتا ہے جب آپ continuously missile آرہا اس کو پتا ہے کہ 3 4 5 7 کا pattern ہے اس کے بعد ایک delay ہو گیا کتنا delay ہے وہ delay system کے اندر 7 8 missile ہوتا tier 3 ہوتا وہ advance ہوتا ان ریلیز کر کے وہ iron ball اور اس میں ایکسپلوسیو بہتا ہے get down a hell on تو وہ بارش کی طرح لگتا ہے کہ وہ ہاتھ برس رہی ہے نیچے اور اس کے بعد انہیں ہائفہ پہ 3 missile مار کر بیڑا کر دیا اس کے پہلے تو آپ دیکھئے اتنے سمار ہی ہزباللہ ہزباللہ ایران نوٹ سٹوپڈ کہ انہوں نے اب سے اکل میرا خواہل ہے ایک ملین لوگ مائیگریٹ کر چکے 1.2 1.3 ملین پیپل have left اسرائیل دھر کے مار they know what's coming ایک تو فتح یہ دوسری فتح اسرائیل کی ایکانومی کا بیڑا گھر ہوا بھیک مانگ رہا ہے اسرائیل امریکہ کے ساتھ آپ کے بیزنس کا بیڑا گھر آپ کے آئرن وار کسٹ آرمی آپ کے تھک ان کی جو فورس ہے اسرائیل دیفنس فورس they are tired کب سے رہ رہے ہیں ابھی جا کے لیبنان میں اعلان کیا کہ we gonna go in لیبنان i think دو بریگیٹ کل لگائیں نورٹن بور کے اوپر ہم دیکھ کی ہو گئی ہیں فلسطین کے لیے آپ بریگ نیوز دوں جی جی اراق نے فرنٹ کھول دی ہے اسرائیل کے ساتھ اراق نے فرنٹ کھول گئی اراق نے یہ کہ اگر تم لیبنان میں انٹر ہوئے تو you have to deal with us on this border سیکنڈ چیز جب انہوں نے یہ کیا تھا تو انہوں نے امریکہ کو ultimatum دے دیا کہ leave یہ سا باہر نکل جو یہ براج جو ایک طرف سے نہیں آئے گی یہ سب طرف سے آئے گی ہم نے جب دیکھا کہ امریکہ جیسی سوپر پاور کو افغانستان سے نکل 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 آکے بیس سال بعد تو اسرائیل کیا ہار مانجے گا اسرائیل ہار نہیں مانے گا اس کے پاس ہار ماننے کے لیے اسرائیل کے existence جو ہار ماننے کے ساتھ نہیں ہے اسرائیل اسرائیل کا ہار ماننے کا مطلب یہودیوں خاتمہ ہے ہار نہیں مانے گا جنگ is gonna be war ایک دن کے نہیں ہوگی کیونکہ ظاہری بات ہے اسرائیل کے یہ بہت شروع ہو چکی ہے ہم اور آپ زندگی میں یہ دیکھ رہے ہیں یہ شروع ہو چکی ہے انشاءاللہ مسلمانوں کی فتح میں بغیرت ضرور ہے سعودی عرب کی طرف دیکھ لیجئے بغیرت ہوں کی ہمارے پاس لائن ہے لیکن سلام ہے اور یہ وقت ہے مرح مسلمانوں کو سوچنے کا یہ بات کہ کون کس کی مدد کر رہا ہے بڑی طاقت ہے کوئی مسلمان کوئی دبائی آپ کوئی کیا کر رہے ہیں سعودی عرب ایجپٹ جورڈن بڑی طاقت ایران عراق یمن یمن ہوتھی خالی ہوتھی یمن آپ کے پاس سکر لیوش پڑی کیا سکر لیوش نحس دیوش بلنیوش دیوش کیا سکر لیوش